سر میرا question پہلے آپ نے بات کی نظام انصاف کی اور بھی بات ہوئی internal accountability کی سر اسلامباد ہائی کوٹ کے چھے جائس عبان کا جو معاملہ چل رہا ہے اسپیوی کوڑا پاکستان میں بھی آج اس کی hearing بھی تھی انہوں نے خط لکھا مختلف قسم کے انظامات لگائے آہ مختلف قسم کے اس میں پاک فوج کے دارے بھی ہیں پاک فوج پر جو ہے بات شیط کی گئی سر بتائیے گا کہ کیا اس معاملے کی پاک فوج کی اندر بھی کوئی انکواری ہو رہی ہے تینکیو لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ آہ عالی عدلیہ کے پاس اس سے زیرے بحث ہے it is subjudice so i would not like to comment on it تام اسے ہٹ کے میں پہلے بھی بھی بات کی ہے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بغیر ثبوت کے الزامات لگانا کوئی مناسب بات نہیں اور یہ کہ ہم امیشہ یہ request کرتے ہیں کہ افواج پاکستان کو سیاسی معاملات مل جانے سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا نون productive thank you general sir یہ بڑے عرصے سے یہ propaganda کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان اور کے پی میں اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیئے یا کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے مائدہ تیپ آ گیا اور نڈوں پاکستان میں کسی کو نہ کوئی اڈے دیئے گئی ہے نہ دیے جائیں گے جی period thank you so much یہ تو ایک مزہ کا خیص بات ہے جو آپ نے خود ہی propaganda کہا this is a propaganda sir محمد عمران head of defense desk suno news sir ابھی آپ نے accountability کی بات کی internal accountability کی ایک process ہے جو چلتا رہتا ہے ایک inquiry اور initiate کی گئی تھی وہ اور ایک جو housing society تھی ان کے اس سارے معاملے کے اوپر تو سر ذرا اس کا جو اب تک کا status ہے اس inquiry کا وہ ذرا kindly share کر دیں دیکھیں میں نے آپ تو جیسے پہلے ارس کیا کہ ہمارا ایک سخت کڑا اور شفاف accountability process ہے which is all the time in place یہ جو particular accountability یہ جو آپ نے انکواری کی بات کی سپریم کورٹ کے حکامات میں وزارت دفاع کی ہدایات کے متابق سینئر لیول پہ ایک ٹو سٹار جنرل جونس ہے اس انکواری کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ الزامات تو ایک طرف ہوتے ہیں کہ اس کے حقائق تک پہنچنا ہے اس کے محرکات اور حقائق تک پہنچنا ہے تو bring out the facts اور اس پہ اس فارشات مرتب ہوں گی and that's how we operate in all inquiries based on facts not allegations sir تقریباً تو یہاں پر سوالات آپ سے ہوئے نو مئی کے حوالے سے اور دیگر لیکن جو میرا specific question ہے وہ آپ کی آج کی briefing سے متعلق ہے جس میں آپ نے یہ واضح طور پر کہا کہ سرحد پار سے جو دہشتگردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو افغان transit trade ہے اس تمام صورتحال کے باوجود بھی جاری ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کیا اس کو revisit نہیں ہونا چاہیے جو ٹھیک دیکھیں جی افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے یا فغان transit trade جونسہ ہے پاکستان نے کبھی بھی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا تو ارخم پہ چمن پہ یا کسی اور پروسنگ پہ اگر کبھی کوئی temporary طور پہ بندش ہوتی ہے تو اس کو کچھ security reason ہوتی ہے یا اس علاقے میں لوکل علاقے میں گروہ کشیدگی کی ہوتی ہے تو پاکستان trade کو کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے یا as a leverage in that context استعمال نہیں کرتا لیکن جو تجارت ہے اس کے تو پاکستان حق میں ہے لیکن غیر قانونی تجارت کے حق میں نہیں اگر اس تجارت کی آڑ میں smuggling ہو اس کی آڑ میں منشیات منگوائی جا رہی ہوں اسلا منگوائی جا رہا ہو غیر قانونی تارکین وطن وہاں سے آ رہے ہوں دہشتگرد اس کے اندر آ رہے ہوں اس کی قطن اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو illegal spectrum ہے جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں ان کے سائے تلے ہی criminality پلتی ہے اسی کے نیچے دہشتگردی بھی پلتی ہے تو ان کا ایک بڑا close نیکسس ہے تو بالکل trade کو آپ سیاسی طور پہ سیاسی لیوریج پہ نہیں استعمال کرتا پاکستان اور نہ کرے گا لیکن غیر قانونی smuggling illegal spectrum کے لیے کسی قسم کی اجازت نہیں ہے اور اس پہ جو ہمارا یہ جو one transit trade ہے اور جو وانستان تجارت ہے وہ باقی بھی اسی حصول سے ہم we are governed کہ جو پاکستان اور پاکستانیز کی well being ہے that is supreme everything else is secondary میرا question سر یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ پاکستان میں جو تعلقات ہیں وہ ایک ideal situation میں آگے بڑھ رہے ہیں انہا اگر ماضی قریب میں بھی بات کریں تو کافی خوششن کی گئی ملڑی leadership بھی آنڈ بورڈ ہے کہ تعلقات بتروں لیکن ایسے میں ایک political party جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی بیانوازی کر رہی ہے خاص طور پر regime change کا الزام جو ہے اسی برادر ملک کے اوپر آئیت کر رہی ہے اس پہ کیا کمیٹس ہے دیکھیں پہلے تو میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ برادرانہ محبت اور احترام والا رشتہ ہے اور رائل ہائنس شہدادہ خالد بن سلمان جون سے ہیں وہ تئیس مارچ کی جو پریٹ تھی اس میں گیسٹ آف آنڈر کے بھی تشریف لائے جو ہمارے لئے بڑے فخر کی اور عزت کی بات ہے وزیر خارجہ جو ہیں اپنی ایک ہائے رکنی کمیٹی کے ساتھ میں ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے سعودی ایک ہائے بزنس ڈیلیگیشن ابھی آیا ہوا تھا پاکستان وزیراعظم پاکستان دورہ ہوا ہے آرمی چیف کا دورہ ہوا تو یہ تمام جو دوریں ہیں یہ روابط جو ان سے ہیں یہ ان دیرینہ محبت اور احترام کے رشتوں کو مزید سولیڈیفائے کرتے ہیں اور سعودی عرب اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے اس دور میں اس ٹائم میں جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے جو دلچسپی لے رہا ہے جو مدد کر رہا ہے اس کے اوپر آپ نے وزارت خارجہ کو حکومت پاکستان کو وزیراعظم کو متعدد بار سن لیا ہوگا کہ اس کے پاکستان اس کے اوپر مشکور بھی ہے پاکستان اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے اور دفاعی طور پہ بھی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے اور پرانے روابط ہیں سیکیورٹی ڈومین میں بھی اور یہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں جہاں آپ نے یہ پٹیکلر سوال کیا یہ بہت افسوسناک ہے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کو جو آئین ہے اس کا آرٹیکل نائنٹین بھی اس بات کی قطن اجازت نہیں دیتا کہ آپ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے اپنی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوستانہ ممالک کے تعلقات کو ڈیمج کریں تو یہ ایپسولوٹلی غلط ہے لیکن اس کے آپ کو کانٹیسٹ کو اگر سمجھیں تو یہ وہ مضموم سیاسی سوچ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نہیں تو کچھ نہیں یہ وہی سوچ ہے جو چاہتی نہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو یہی جو سیاسی سوچ ہے کیا انہوں نے آپ سب کے سامنے آئی ایم ایف کو لکھا نہیں کہ پاکستان کی جو امداد ہے اس کو مشروط کیا جائے وہ نہ دی جائے تاکہ پاکستان دیوالیا ہو جائے کیا انہوں نے آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے مظاہریں نہیں کیے دنیا بھرنے نہیں دیکھیں کیا انہوں نے امریکہ میں لابنگ فرم رکھے امریکن سیاست پہ اثر انداد ہونے کی کوشش نہیں کی پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں تو جب وہ آپ کے دوست برادر ممالک کو اور وہ بھی سعودی عرب جیسا جس کے ساتھ میں نے کہا ہمارا باقی رشتوں کے علاوہ ایک محبت احترام کا ایک مذہب سے جڑا ہوا ایک جذباتی لگا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ ہمارا اس طرح کی پاچیت کریں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حد نہیں رہی وہ اس ملک کی کسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک معاشی طور پہ ہر لحاظ سے نیچے جائے اور اس کے لیے کچھ کرنے کو اور کچھ بھی کہنے کو تیار ہے افسوسناک انتہیف سوسناک موسیقی